حسین کے نام میں چار حرف ہیں اور قرآن کی اکیس صورتیں ایسی ہیں جو حسین کے نام کے حرفوں سے شروع ہوتی ہیں میرا تو نور شاہ جی دل ہے کچھ کہنے کو بلکہ بہت کچھ کہنے کو اللہ کرے ہر شخص کے پاس قوت خرید ہو پہلا حرف کیا ہے میرے مالا کے نام میں ہاں شاد بات میری طرح دیکھنا سورہ حج سورہ حامیم سجدہ سورہ حجرات سورہ حدیر سورہ عشر سورہ حاقہ یہ چھے صورتیں سمٹی ہوئی ہیں حسین کی ہے میں اللہ اکبر ہاں یعنی اول دفوری صورتیں پہلے میں بتا لوں بعد میں ان کے ابتدائیے کی ایک ایک دو دو آیتیں پڑھ کے ہاں پھر بتاؤں گا کہ یہ ہے قرآن پوری اثر ہونا چاہیے اس نام میں جس کا ایمان نہیں ہے وہ ابھی سے پھٹ جائے ورنہ پھر یہ ظاہر ہیں توہید کا پھر انہیں ایسا ہی مانو جیسا اس غائب نے انہیں بنایا ہاں یہ چھے صورتیں ہر فرق ہے سے مطابقت رکھتی ہیں اگلا حد کیا ہے دوستو سین سین اللہ تمہارا پھلا کرے سورہ سجدہ اور سورہ سبا سین بھی علیہ سبا ہاں یہ دو صورتیں چھپی ہوئی ہیں خسین کے نام کی سین میں میری مدد کرتے رہو گئے اگلا حد کیا ہے یہ سورہ یونس سورہ یوسف سورہ یاسین یہ چھپی ہوئی ہے سلطان کربلا کے نام کی یہ میں آخری حد کیا ہے نور سورہ نشا سورہ نحب سورہ نور سورہ نمل سورہ نجم سورہ نور سورہ نبا سورہ نازعات سورہ ناصر اور ختم ہو گیا ہے قرآن سورہ ناظ اللہ 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 بڑی بات دوستہ یہ نہیں ہے چھے سورہ ہے کے ساتھ دو سورہ سین کے ساتھ چھے اور دو تین سورہ یہ کے ساتھ دس سورہ نون کے ساتھ اور ایکیسی میں نے کہی تھی آو آو دیکھیں اول تو میں نے کہا ہے کہ پوری سورہ جانشا جو کچھ ہے وہ ساری ایک ایک حرف میں پھری دیتے ہیں میں نے ابتدائیے کا آئینہ دکھانے لگا ہوں سورہ حج شروع کہاں سے ہو رہا ہے یا ایہاں ناو ستہو ربکم اِنَّ زَلْزَلَةَ سَسْسَوَاتِ شَيْحُنْ عَظِيمِ آئے لوگوں ڈرو اپنے رب سے قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے نہیں نہیں اب جس کا ایمان ہے کہ حسین کے رہوار کے قدموں میں چھپا رہتا ہے قیامت کا زلزلہ اور اس کی ایک جلک نور شایدی یعنی جانبی شاید ایک جلک حسین نے کربلا میں دکھائی تھی بڑاو بنایا تھا بارہ میل کا زلزلہ آ گیا تھا مشرق سے مغرب تک کبھی کبھی کوئی شیر آ جاتا ہے میرے سامنے جساں خدا بند سخون میرمیز کا کلام اتفاقہ الہام کی طرح تھک سے میرے سامنے آیا زلزلہ حسین کے رہوار کے قدموں میں ہے پھر مد آئے گا ورنہ سر سے گزر جائے گی یہ تجاب دے مسائب نہیں پڑھنے میں تھا بہت دیر ہے ابھی زخمی ہو چھپا تھا خیمے کے دروازے سے جس کا حصہ تھا اس نے کہا ان دے لست لوگوں کو یہ کم کم چھلک تو دکھا دو کہ تم حسین ہو یہ تجاب ہو جی اور بظاہر اس آج اب یہ دیکھنا ہے کہ اے 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 اٹھا چکا ہے حسین بظاہر ہاتھوں میں کبھ کبھی ہے ہاں 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 کبزے پہ ہاتھ رکھا عمر بن سعید ملوں میں بھوچھا تلوار کیوں نکال رہا ہے ہلکی سے مسکرہت سے کہا لننا چاہتا ہوں ان کامتے ہاتھوں سے لنے گا آپ میرے نیس لکھتے ہیں اور یہ ذہن میرے مہرے لگا کرتی تھی کلام پر 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 جو ان کے لفظوں پہ شک کرے گا وہ امام کی سمت پہ شک کرے گا نارا کیا نارا کیا ہاں اے پسرے سادے جفا کا نارا کیا ہاں اے پسرے سادے جفا کا لے دیکھ تو ان کامتے ہاتھوں کا کوئی وار ہر چند کہیں اجز ہی بندے کو سلاوا مجبور نہیں لختے دلے احمد مختا آتش کو جو دوں حکم ابھی سب کو جلا دے آپ کو اگر حکم دوں آتش کو جو دوں ابھی سب کو جلا دے پانی کو جو دوں اب ہم 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 سمانے کو پہا دے ہل ہل کے زمین خاک سمانے کی اُڑا دے ہسنی کے چراہوں کو ہوا تم میں بچا دے حسین کہتا ہے ہسنی ہو نہ پسنی ہو مکی ہو نہ مکا ہوں آس ہارے اِلہ زلزلتِ لَعَرْضِ آیاءہم موسیقی را دے گئے گئے گئےے گئے 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 زلزلوں کا مالک ہے حسین ہے پڑھو حمیم حمیم کی قسم کتاب الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے میں نے کہہ دیا تم نے بڑے آرام سے اسے حضم کر دیا میں نے کہا کہ اگر ان صورتوں کی تاثیر نہیں مانو گے تو تم نے حسین کو مانا ہی نہیں حامیم بتا رہی ہے کہ قرآن نازل ہوا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین نازل ہوا یقین کرو وہ جب ہی یا حسین کہے گا اس کے زبان پیس میں آزم آئے گا سمجھ میاری بات یا نہیں سمجھ میاری بات یا نہیں یہ برکل ایسے ہی ہے جانشاہ کوئی پڑی سے پڑی محمد ہو اگر اس کا درجہ حرارت زبان کے مطابق ہوتا مزہ دیتی ہے زیادہ گرم ہوتا زبان پر چھالے پڑتے ہیں تو یہی تاثیر ہے چودہ کے نام میں اگر ایمان اور ایکان اور ورد برابر ہوں تو اثر آتا ہے ورنہ پھر جانم کی حرارت کا زائقہ زبان میں بھل جاتا ہے کتاب نازل ہوئی جب شامت نازل ہو رہا ہے تو نا تک کیوں نے نازل ہوا اگلی سورت ہے سورہ خجرات اب جوا کرنا اس کی یہ تفسیر اس کا آیت میں کئی دفعہ ممبروں سے پڑھ چکا ہوں دو دفعہ تمہارے خیر میں بھی یاد پڑھ چکا ہوں لیکن اس کی یہ تفسیر زندگی میں پہلی بار کرنے لگا ہوں ہاں پہلے اور تناظر میں میں نے کہا نا 140 تفسیریں ہر آیت کی ہوتی ہے اور ساری حق سورہ خجرات کی پہلی آیت کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تخدموا پینا ید اللہ ورسولہ وطاق اللہ ان اللہ سمیع الحقیم فلا خبردارہ ایمان والوں کسی حالت میں نہ اللہ کے آگے کھرے ہونا نہ رسول کے آگے کھڑے ہونا اپنے رب سے ڈرتے رہنا اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ جانتا بھی ہے اب یہ بجگوری ہماری لوگ چاہیے یہ ہے کہ ہمارا علم محدود ہے ہمیں استاد نے جو لفظ پڑھائے ہم وہی ترجمہ کرتے ہیں لفظ ہے لا تخدموا تقدم نہ کرنا اس کے صرف یہ معنی نہیں ہے کہ آگے کھڑے نہ ہونا تقدم کے یہ معنی بھی ہے کہ صفقت بھی نہ کرنا صفقت یہ ہے کہ رسول بیٹھا ہے رسول کے لکمیں اٹھانے سے پہلے اگر لکمہ اٹھا لیا تو یہ صدقت ہے اور یہ کفر ہے تو اللہ کہتا ہے نہ مجھ پہ صدقت کرنا نہ میرے رسول پہ اللہ تو ہم میں آتا ہے تو ہم میں افتا بیٹھتا ہے کہ تجھ پہ صدقت نہ کریں آوازِ قدرت آتی ہے یہ جو بارہ مہنے وری بنا کے بھیجے ہیں ان کا فیل میرا علی اور اس کے گیارہ بیٹھے جو کریں تم بعد میں کرنا جو کہیں تم بعد میں کہنا پہلے کہ دیا تو کافر پہلے کر دیا تو کافر اب یعنی امام کے آگے کھڑے نہیں ہونا امام پہ صدقت نہیں کرنی جی 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 اور آگے اللہ کہتا ہے میں سنتا بھی ہوں کہے تو یہ رہا ہے کہ صدقت نہ کرنا تو کہنا تو یہ چاہیے میں دیکھتا ہوں کہ کون آگے کھڑا ہوتا ہے کون صدقت کرتا ہے یہ صدقت کے ساتھ سننے کی تک کیا ہے لڑکانے والوں جی جی علی اور اس کے گیارہ بیگوں پہ صدقت نہیں کرنی بس وقت یاد دلا کے تفسیر تمہاری جھونی میں ڈالنے لگا ہوں نگاہے بے نگاہی سے اللہ نے دیکھا رسول سجدے میں ہے ولی کشت پہ ہے اللہ نے کہا میرے ولی کے فیل پہ صدقت نہ کرنا تو سبحان رب یا لالہ کارے مش ہر دی文 کاری moments کاری مروحیست بھی کاری مروحیست بھی کاری مروحیست بھی ایرادی